ہلو دوستو سواغ اچھا ہے آپ کا اپنے چینل اگزامیزون پہ تو اگر فرصے میں حاضر ہوں 27 جون 2020 کے امپورٹن ایونٹس کے ساتھ آپ ویڈیو دھیان سے دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو دو کوشنز کے جواب دینے ہیں یہاں پہ باریس ہو رہی ہے تو آپ بائکڈراؤنڈ نوائز کو اگنور کریے گا آج کا پہلا کوشن دیکھتے ہیں نیوگیٹنگ دی نیو نورمل یہ کیمپین اور ویب سائٹ کس کے دورہ لانچ کیا گیا ہے نورمل نام کا ایک کیمپین لانچ کیا ہے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے یہ جو نیوگیٹنگ دی نیو نورمل ہے اس کا پرپس کیا ہے لانچ کرنے کا اس کا پرپس ہے جو انلاک ہو رہا ہے آپ کا کوویڈ نائنٹین دوران انلاک ہو رہا ہے اس دوران لوگوں میں بیہیویرل چینج لانا تاکہ وہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف لاپروائی ہی نہ بڑھتے ہیں تو لوگوں میں behavioral change لانے کے لیے navigating the new normal campaign launch کیا گیا ہے آپ کے نیتی آیوگ کی دورہ آپ ایک دیکھے گا نیتی آیوگ اس میں اکیلا نہیں ہے اس میں ministry of women and child development ہے ساتھ ہی ساتھ ایک famous NGO جس کا نام ہے Bill and Melinda Gates Foundation وہ بھی اس میں سامل ہے ساتھ ہی ساتھ کئی ساری non-government bodies بھی اس میں سامل ہیں تو آپ ایک دیکھے گا navigating the new normal یہ نیتی آیوگ کی دورہ launch کیا گیا ہے کئی ساری agencies کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں نیتی آیوگ کی یعنی National Institution for Transforming India 1st January 2015 میں اس کی استhaپنا ہوئی تھی اس کے chairperson ہمیشہ گون ہوتے ہیں تو prime minister اس کے chairperson ہوتے ہیں vice chairperson اس کے ہیں Dr. Rajiv Kumar جی اور جو CEO نیتی آیوگ کی ہیں ان کا نام ہے Amitabh Kandji جی نیتی آیوگ میں 5 permanent member ہوتے ہیں اور 4 ex-officio member ہوتے ہیں negotiation ہے petroleum minister دھرمند پردھان پی اے ڈیشی کا inauguration کس بھارتی راج میں کیا ہے recently ہمارے petroleum minister دھرمند پردھان جی نے پی اے ڈیشی مطلب product application and development center کا inauguration کیا ہے اوریشا میں اوریشا کے پارادیوب میں پی اے ڈیشی کا inauguration کیا گیا ہے دھرمند پردھان جی دورہ یہ پی اے ڈیشی ہے کیا تو وہاں پر Indian Oil Corporation Limited کی چار labs ہیں جو petroleum sector میں research and development کو بڑھاوا دیں گی تو آپ کے دکھیں گے اوریشا کے پارادیوب میں پی اے ڈی سی کی اسحابنہ کی گئی ہے اوریشا کا نام آئے جب بھی تو آپ نے رکھیں گا کچھ دن پہلے اوریشا نے اپنی ہر گرام پنچائت میں کوویڈ کیئر ہوم یعنی سی سی ایچ اسحابت کیے ہیں میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کے علاوہ جو جگننات پوری کی رت یاترہ ہے اس پر سپریم کورڈ نے جو بین لگا ریا تھا اس کو بھی سپریم کورڈ نے ہٹا دیا ہے تو اب اڈی شا کے پوری دشٹرک میں ارگنائز ہونے والی جگننات رت یاترہ کو پرمیشن مل گئی ہے سپریم کورڈ کے دوارا اور تھرڈ ایمپورٹن نیوز ہے اڈی شا سے ریلیٹڈ جو اڈی شا کی مہا ندی کول فیلڈ لیمٹیڈ ہے وہ 2024 تک اڈی شا میں 60,000 کروڑ یعنی 60,000 کروڑ کا انمیشمنٹ کرے گی تو یہ نیوز ایمپورٹنٹ ہے اڈی شا سے ریلیٹڈ آپ یہ دکھے گا اڈی شا کے سی ایم کون ہے تو نوین پتنایک جی سی ایم ہے اور یہاں کے گورنر ہے گنیسی رال جی نیکہ خوشن دیکھتے ہیں کس انسٹیٹوشن نے انڈومنٹ فنڈ یعنی اکشہ نیدی اسطحپت کی ہے recently آئی آئی ایم اہند آباد نے انڈومنٹ فنڈ اسطحپت کیا ہے اس کی initial capital 100 کروڑ ہے اور اگلے پاچ ورسوں میں اس capital کو بڑھا کر 1000 کروڑ کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھے گا total 1000 کروڑ کا یعنی future planning 1000 کروڑ ہے لیکن initial capital 100 کروڑ ہے تو یہ total 1000 کروڑ کی پلاننگ کے ساتھ انڈومنٹ فنڈ اسطحپت کیا گیا ہے آئی آئی ایم اہمد آباد کے دورہ یہ کہاں استحت ہے تو گجرات میں استحت ہے پرپس کیا ہے اس انڈومنٹ فنڈ کا drug abuse and illicit trafficking کس ڈیٹ کو عضور کیا جاتا ہے تو پرتیک ورس drug abuse کے خلاف جو awareness day ہے وہ 26 جون کو aware کیا جاتا ہے پرپس کیا ہے پرپس ہے نسیلی دواؤں کے misuse کو روکنا اور اس کو سماپت کرنا اس پر کا جو international day against drug abuse تھا یا پھر illicit trafficking تھا اس کا theme کیا ہے better knowledge for better care یہ تھا اس بار کا theme اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں گا میں نے آپ کو بڑھایا تھا 25 جون کو international day of seafarer بھی منا گیا تھا تو یہ دونوں آپ پہ دکھیں گے day نیک ہوسش ہے world economic outlook report یہ کس international body دورہ جاری کی جاتی ہے تو پرتیک 6 month پہ یعنی bi annual یہ report ہے ہر 6 مہنے پہ اردھوارسی گروپ سے جاری کی جاتی ہے کہ world economic outlook report IMF کے دورہ international monetary fund کے دورہ اس بار جو یہ report جاری کی گئی ہے اس کے کچھ فیکٹ آر نکھ لی جگہ IMF نے اپنی world economic outlook report کے اپریل جو سیشن ہے اس میں کہا ہے کہ global economy کی growth اس بار 4.9% shrink کر جائے گی یعنی global economy 4.9% shrink کر جائے گی اس طرح سے آپ دوسرے سبدوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ global economy کی gdp growth rate minus 4.9% رہے گی اس کے لئے آپ اے رکھے گا اس سے پہلے جو آپ کا world economic outlook تھا دسمبر والا اس میں انہوں نے 3% کا prediction کیا تھا یعنی 3% growth rate رہے گی بھارت کے لئے world economic outlook میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی economy 4.5% shrink کر جائے گی تو global 4.9% shrink کر جائے گی اور بھارت کی 4.5% shrink کر جائے گی تو آپ پہ رکھے گا IMF نے کہایا کہ 1930 کا جو great depression پڑھا تھا اارتھک مہامندی اس کے بعد یہ second سب سے بڑی اارتھک مہامندی ہوگی جب آپ پیار رکھے گا بات کرتے ہیں IMF کی international monetary fund 1945 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی headquarter واشنگٹن میں اور اس کی جو managing director ان کا نام ہے cristalina george jiva یہ بلگوریا سے بلانگ کرتی ہیں اور جو chief economist ہیں آپ کے IMF کی وہ جیدہ important ان کا نام ہے گیتا گوپینات وہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں IMF میں total member کتنے ہیں 189 same as world bank نیک question sandalwood اور bamboo plantation initiative کس کے طور launch کیا گیا ہے تو recently ہماری KVIC یعنی خادی and village industries commission نے sandalwood and bamboo plantation initiative launch کیا ہے جو آپ KVIC کا ناسک center ہے وہاں پر یہ initiative launch کیا گیا ہے اور purpose کیا ہے جتنے بھی sandalwood اور bamboo plantation میں لگے خیشان ہیں ان کے لئے other income sources generate کرنا اس bamboo اور sandalwood plantation initiative کے لئے الگ سے مہاراش مینوں نے project بھی launch کیا ہے تو اسی لئے میں نے پڑھایا تھا پام industry کے لئے اور اب سینڈل وڈ اور bamboo plantation پڑھا رہا بات کرتے خادی and village industries commission کی kv ic act 1956 کے دورہ april 1957 میں اس کی اس کا head quarter آپ رکھے مومبائی میں ہے وینے کمار سکسینا exam میں یہ پوچھتے ہیں کون سے ministry میں کام کرتا ہے تو KVIC ministry for micro small and medium enterprises کے انترگر آتا ہے کس institution نے next semester سے fully online classes کا option select کیا ہے یعنی next semester سے fully online classes run کی جائیں گی recently IIT Mumbai نے announce کیا ہے کہ next semester سے جو آنے والا ہے چولائی سے جو بھی سیشن ہوگا اس سے online classes ہی organize کرے گا offline نہیں ہوگی اور ایسا کس لکھیا گیا ہے students کی safety کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے فیصلہ تاکہ covid 19 سے affected نہ ہو آپ دیکھے گا IIT Mumbai اس میں بہت بہت کوشن ہے P.I.F.F. یعنی Toronto International Film Festival 2020 کے لئے کتنے Indian actors کو ambassador بنائے گیا ہے تو recently دو Indian actors کو P.I.F.F. 2020 کے لئے ambassador select کیا گیا ہے یہ پرنگا چوکڑا اور یہ انوراک کشتر جی ان کو T.I.F.F. 2020 کے لئے India سے ambassador چون کیا گیا ہیں جس میں انڈیا سے دو ambassador ہیں جو Toronto Film Festival ہے یہ اس بار ورچولی organize ہوگا حالانکہ ہر ورس یہ Canada کے Ontario میں organize کیا جاتا تھا First time 1976 میں organize کیا گیا تھا اور یہ 45 session ہے انڈیا سے film کا چھپڑا اور انوراک پیشتر کو چُنا گیا ہے Toronto کو بڑھاوا دینا یعنی greenery کو بڑھاوا دینا ایچلی یہ ہریتھا حرم کا 6 phase یعنی چھٹھما چرل launch گیا تیلانگنا گورنمنٹ کے دارہ اس چرل میں total 30 کروڑ یعنی 30 کروڑ جو ہیں پلانٹ لگائے جائیں گے تیلانگنا گورنمنٹ کا target ہے 33% فوریسٹ لگانے کا نیڑنے لیا گیا ہے بات کرتے تیلانگنا کی دو دن پہلے میں آپ اڑھایا تھا بنالو festival بنالو festival تیلانگنا میں منا جاتا ہے اور مہا کالی کو یہ سمر پیت ہے اس کے پہلے میں نے پڑھایا تھا ts weather real time weather information کے ts weather نام کا mobile app تیلانگنا میں ہی launch گیا ہے تیلانگنا آپ میں دیکھ لیجئے ہیدر آباد اس کے capital CM ہے کے چندر سکھ انڈیا سے جو پرتیوز ہے وہ 67th place پہ ہے کون سا پرتیوز وہ 67th place پہ ہے اور جو آپ کا مہیر ہے انڈیا کا 120th place پہ ہے تو انڈیا کے دو soper computer top 500 list میں سامیل ہیں میں پرتیوز اور مہیر کے ویسے میں بتا دوں جو پرتیوز ہے اس کی speed ہے 3.7 petaflops اور یہ کہاں اس تھی تھے indian institute of meteorology پڑے مستی تھے اس کے لبا جو آپ کا مہیر ہے اس کی speed ہے 2.5 petaflops اور یہ noeda کے weather center مستی تھے تو دونوں جو پرتیوز اور مہیر ہیں ان کا use weather mapping کے لئے کرتے ہیں جو آپ کی top 500 list آئی ہے اس میں top کس نے کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس list میں japan کے fugaku کیا fugaku اس computer نے top کیا ہے japan کے fugaku گئے second number پہ china sunway tai ho light آیا ہے تو دونوں first second اور india کے position آپ رکھے top 500 list میں first place آپ k phugaku second ہے sunway tiholite 67th ہے india ka pratyos اور 128 ہے india ka mihir ne question ہے verse 2020 کے لئے e panchayat puruskar سے کس state government کو نواز گیا ہے تو اس بار union panchayat raja ministry انہوں نے e panchayat puruskar سے نواز ہے himancher pradesh himancher panchayat department کو e panchayat puruskar سے national park اور great himalian national park بہت فہمس ہیں نیک خوش دیکھتے ہیں مخی منتری ماتر push upahar scheme یہ state government کے دورہ launch گئی مخی منتری ماتر push upahar scheme launch اور جیسا کی scheme سے ہی آپ کو وضع جلتا ہے ماتر push upahar scheme ہے تو اس میں کیا کیا گیا ہے جتنی بھی pregnant women ہیں اور lactating mothers ہیں ان کو nutrition support provide کرنے کے لئے اور health facilities provide کرنے کے لئے یہ مخی منتری ماتر push upahar scheme launch کی بات کریں تو دو دن پہلے ترپرہ نے اکٹو کھیلو اور اکٹو پڑھو initiative بھی launch کے لئے تو آپ دیکھے گا ترپرہ دیکھ cm distance education program کے لئے geo tv کے ساتھ partner سکھی ہے تو recently ہریادہ نے geo tv کے ساتھ پڑھنا سکھی ہے cm distance education program کے لئے اس میں کیا ہوگا جو اپنا educet ہے یعنی education satellite اس کے جو چار education channel ہیں ان سبھی کو geo پہ launch کیا جائے گا تو ہریادہ کے بچے ہوں گے وہ edu set satellite tv کی services geo tv کے مادئم سے پرابط کر سکھیں گے اسی لئے cm district education program کے لئے geo tv نے ہریادہ government کے ساتھ partnership کی ہے اور یہ آپ میں دیکھ سکتے ہیں ہریادہ ہریادہ اس لئے چرچہ میں ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے ground water recharge کرنے کے لئے کس نے پاکستان کو terror financing میں maintain کیا ہے تو ایک بار پھر فر فنانسیل action task force نے پاکستان کو grey list میں ڈال دیا ہے کافی سمیسے یہ grey list میں چل رہا ہے کیونکہ terror financing یعنی آتنگواد کو مہیا کروانے میں یہ خود کو روک نہیں پایا پاکستان اکیلا ایک ماطر ایسا country نہیں ہے جو grey list میں ہے فاتف کی grey list میں کئی ساری countries ہیں لیکن black list جو فاتف کی black list ہے اس میں دو countries ہیں ایران اور نورث کوریا یہ دو countries فاتف کی black list میں ہیں فاتف کی بات کرتے ہیں اس کا فرم آپ دیکھ سکتے ہیں فنانسیل action task سپورس 1989 میں اس کی استحپنا ہو تھی اس کا head quarter کہا ہے تو پیریس میں جہاں پہ OECD کا secretariat ہے وہی پہ اس کا head quarter ہے اس کے president ہے ziyang min liu اور خاص بات کیا ہے انڈیا بھی اس کا member ہے total 39 member ہیں آپ کے FATF میں اس میں انڈیا بھی member ہے اور اس کے president وہ آئی ہے news ورنہ arbitraries کیا تھی دیکھئے جو آپ کے اداصل priest ہیں یہ نیوزیلینڈ سے belong کرتی ہیں یہ batsman اور wicket keeper تھی نیوزیلینڈ female cricket team کی انہوں نے جو اپنا retirement announce کر دیا ہے بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی تو آپ کو یاد ہوگا Corona ہو گیا تھا واپس سے یہاں پہ Corona آگیا تو اتنی جلدی کوئی بھی country Corona نہیں free ہو سکتی جد تک کوئی vaccine آج جائے نیوزیلینڈ کی capital آس ویلنگٹن یہاں کی capital ہے PM آپ پہ رکھے جی سندہ آرڈن یہاں کی PM ہے کون ہے جی سندہ آرڈن اور ورڈ کا پہلا جو ہے non living person جس کو living status دیا گیا ہے وہ نیوزیلینڈ میں ہی flow کرتی ہے پہلا non living element جس کو living person کا tag ملا ہے وہ نیوزیلینڈ میں ہی flow کرتی ہے نیک question ہے third defense concleo یہ کس بھارتی راج میں organize ہوا تو third defense concleo organize گجرات جو third defense concleo ہے سری پتی اس نیوزیلینڈ جی اسٹیٹ منیشٹر ہے کس کے منیشٹری اور defense کے تواب لے نہیں گیا اس بھارت کا defense concleo گجرات نے organize کیا گیا ہے اور کس نے organize کیا خاص بات یہ ہے c آئی آئی confedition of indian industry نے اس کو organize کیا ہے گجرات aviation hub بنائے جائے گا کیا defense aviation hub کی گوشنا کی گئی ہے سری پد یس نائک جی دورہ گجرات کے دھولے رہ میں تو آئی پیاد رکھے گا c آئی آئی نے third defense concleo organize کیا ہے کہ گجرات میں دیکھیں بات کرتے ہیں گجرات کی تو کچھ دن پہلے میں آپ کو بتایا تھا اسار بیج festival منائے گیا گجرات کے کچھ ریزن میں اور اس کے علاوہ میں آپ بتایا تھا گجرات کے 5th لوکا یوک appoint ہوئے ہیں کون راجی سکھلا جی تو آپ پہ دیکھے گجرات کی بات کریں تو انڈیا کی longest coast line کی جی سی اگر جی سنجے کمار نئے چیف سیکرٹی ہوں گے مہاراش اس سمائے بہت ارچان ہے کیوں کیونکہ مہاراش کا پالگھر ڈشٹک ہے وہاں کی پولیس نے ٹرائیبال لوگوں میں پولیس کے پولیس پولیس ایک وشواص کیا ہے مہاراش پالگھر ڈشٹک کی پولیس نے اس کے علاوہ جو مہاراش کا مومبائی ہے یہاں گریٹر مومبائی مونیشپل کورپوریشن اس نے میشن یونیورسل ٹیسٹنگ لانچ کیا ہے جس میں ایک لاکھ انٹی جن ٹیسٹنگ کروائی جائیں گی تو میشن یونیورسل ٹیسٹنگ گریٹر مومبائی مونیشپل کورپوریشن دوارہ لانچ گیا گیا ہے مومبائی چھتر کے لیے اور اسی مونیشپل جی ہیں دیکھ کیا سکتے ہیں کہیں نہیں بنایا اوہ تو ٹھاکر یہاں کے سیم ہے گوانا ہے بھگت سنگ کوشیاری جی آج کا last question میٹو ایک short story series book کس کے دورہ لکھی گئی ہے تو میٹو short story series book لکھی گئی ہے کرن پوری جی دورہ آپ آنے دیسکتے ہیں کرن پوری جی آج کی ویڈیو سے question ہے I hope آپ ان کا جواب دے پائیں گے ملتے ہیں آپ سے اپنی نیچٹ ویڈیو میں سب تک کے